جب بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں یا کسی کی وجہ سے رشتے آتے تو ہیں لیکن بات تیہ نہیں ہوتی ہے تو یقین مانیں یہ وقت بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اس چیز کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو اس تکلیف کو اس درد کو اور اس مشکل کو اور اس مشکل سے ملنے والی جو تکلیف ہے جو ذہنی عذیت بھی ہے اسے وہی لوگ محسوس کر پائیں گے جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے یعنی وہ والدین جن کے بچے اور بچیوں کے رشتے تیہ نہیں ہو رہے ہیں یا پھر اس تکلیف کو وہی لڑکا اور لڑکی یا بچے بچی محسوس کر سکتا ہے جس کے رشتے یا تو آنے رہے ہیں یا اگر آ رہے ہیں تو رشتے تیہ نہیں ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو جس ذہنی عذیت سے گزرنا پڑھا ہے جس تکلیف سے گزرنا پڑھا ہے ہر انسان سمجھ نہیں سکتا تو آج آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے بھی بتاتا آیا ہوں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے نیگیٹیف انرجی کی وجہ سے ایول آئی کی وجہ سے بلیک میجک کی وجہ سے یا پھر شیطانی بندش کی وجہ سے اگر رشتے ہونے میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں تو اس کا آسان حل میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اوپر بھی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ میری بھی دیکھنے میں آئے ہیں اور میرے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب رشتہ ہونے کا وقت تھا جب شادی ہونے کا وقت تھا اور جس وقت اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ رشتے تیہ نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے اور جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو مختلف قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں تو اگر جب رشتے آ رہے ہوتے ہیں اگر اسی وقت رشتے کر دیں تو زیادہ بیس رہتا ہے زیادہ اچھا رہتا ہے بہت سائے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے جان پوچھ کر رشتوں کو ٹھک رہا ہے یعنی رشتے آ رہے تھے لیکن ہمیں کرنی نہیں ہے ہمیں کرنی نہیں ہے ابھی تو وقت ہی نہیں آیا ابھی تو مجھے شادی کرنی نہیں ہے اور پھر اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں جس کا اظہار میں یہاں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو اگر اس قسم کی غلطی آپ سے ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ دعا کریں اور اپنی زغرتی پر شرمندہ ہوں ٹھیک ہے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور اس کے علاوہ استغفار کو کسرت سے پڑھیں اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی بھی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے نیگیٹیو انرجی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے یا خصوصی طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی رشتے کی بندش ہو گئی ہے اس کا کیا حل ہوگا تو وہ میں آسان ترین حل بتا رہا ہوں اس پر چند دن عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے ریزرٹس آپ کو بہت جلد ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی اس پریشول پرابلم جو ہے یہ بھی سالف ہونے لگے گی انشاءاللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہی بات کہوں گا جو کہ میں کہتا ہوں کہ اکسر و بیشتہ میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر کالا جادو ہوا ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر بلائک میجک ہوا ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر بندش ہوئی ہوئی ہے لیکن جب دیکھا جائے اس پر تحقیق کی جائے غور کیا جائے اور تشکیس کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان پر نہ ہی کوئی بندش ہے اور نہ ہی کوئی جادو ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے سک کانشیس وائنڈ کو جن کے کانشیس وائنڈ کو خراب کر دیا جاتا ہے انہیں وہم میں مقتلع کر دیا جاتا ہے زندگی میں بہت ساری پرابلمز ہماری آتی ہیں مختلف سیشویشن سے انسان گزرتا ہے خوشی بھی انسان کو ملتی ہے غم بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں تکلیفات بھی انسان کی زندگی میں آتی ہے راحت بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں پوزیٹیو رہنا ہے اگر ہماری سار زندگی میں کوئی ایسی سیچویشن ہے جو کہ بہت زیادہ مشکل ترین ہے تو ہم نے بالکل ریلیکس اور پرسکون ہو کر اور پوزیٹیو ہو کر اس سیچویشن سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے بندش اور جادو کے خوف کو کسی بھی حال میں اپنے دماغ میں سوان نہ ہونے دیں ٹھیک ہے اور اللہ پر یقین رکھیں اور اس کے علاوہ آپ کو جس پر بھی ٹرسٹ ہے جس پر بھی احتماط ہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی سپریچول پرابرم ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں بندش کے علاج کے لیے رشتے کی بندش کے توڑ کے لیے میں آپ کو چند عمل بتا رہا ہوں چند طریقے بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی بندش دور ہو جائے گی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے صدقہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے صدقہ و خیرات ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن جن لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی نیگیٹیو پینرجی یا نیگیٹیو فورس کے معاملات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یا تو رشتے آ نہیں رہے ہیں یا رشتے تیہ نہیں ہو رہے ہیں یا پھر اسی طرح کی اور دیگر پرابلم ہو رہی ہیں ان کو میریش کے حوالے سے تو وہ ہفتے والے دن اور منگل والے دن لار رنگ کی چیز کا صدقہ دیں پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں تیسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ وہ باوزو رہیں اور جو جہنٹس ہیں اگر ان کے ساتھ مسئلہ ہے کسی لڑکے کے ساتھ مسئلہ ہے تو وہ کوشش کریں کہ وہ زیادہ زیادہ خوشبو کا اتمام کریں یہ بات میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں جو جہنٹس ہیں جب بھی نماز پڑھنے جائیں تو خوشبو لگا لیا کریں خوشبو زیادہ زیادہ لگانے کی کوشش کیا کریں اور خوشبو بھی ایسی لگایا کریں جس سے کسی اور انسان کو تکلیف نہ ہو موسم کے حساب سے خوشبو کا انتخاب کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے اپنا بدنی حصار کریں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنا بدنی حصار کریں حصار کا طریقے پر میں نے مختلف ویڈیوز اپلوٹ کر چکا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے اور حصار کیسے کیا جاتا ہے اس کے طریقے کاری بھی بہت لوگوں کو بتا چکا ہوں اور ہر مقصد کے لئے مختلف طریقوں سے حصار کیا جاتا ہے لیکن کوشش کریں کہ جو بھی عمل کرنے بیٹھے ہیں سب سے پہلے اپنا بدنی حصار کریں اول آخر آپ درود پاک پڑھیں اور سب سے پہلے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں سات مرتبہ ایتل کرسی پڑھیں سات مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور اس کے بعد یا کہارو اکس مرتبہ پڑھیں اور سب سے آخر میں سب سے آخر میں جو ہے وہ سورہ علم نشرا کو اکس مرتبہ پڑھیں پانی پر دم کریں اس پانی کو پیا کریں اس کے علاوہ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیل لیں اور خود کو دم کریں یہ ایک عمل ہو گیا دوسرا عمل یہ ہے کہ روزانہ آپ سات دن تک روزانہ سات دن تک صرف سورہ فلق کو اکس مرتبہ پڑھیں ایک لیموں کے اوپر یعنی لیمن کے اوپر اکس مرتبہ پڑھیں اور اس لیمن پر دم کریں اور اس کے بعد اس کو اپنے جسم سے مل کر اس کے دو ٹکرے کر کے کسی بھی ایسی جگہ پر لے آکے دبا دیں جہاں پر کوئی انسانی پاؤں نہ پلے اور اثر سے مغرب کے درمیان بخور کی دھونی اس جگہ پر دیں جہاں پر آپ رہتے ہیں نمازوں کی پابندی کریں استغفار اور درود پاک کو کسرس سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ پندرہ مند صبح اور پندرہ مند شام میڈیٹیشن کیا کریں میڈیٹیشن کے بے انتہا بینیفٹس ہیں جو میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو ہی بتاتا ہوں اور جو لوگ میں سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں انہیں خصوصی طور پر میں مختلف قسم کی میڈیٹیشنز اور مراقبات بھی میں ٹیچ کرتا ہوں تو پندرہ مند صبح اور پندرہ مند شام میڈیٹیشن کرنے کا معمول بنائیں یہ جو عمل میں نے بندش کا بتایا ہے یہ میں نے عام لوگوں کے لئے بتایا ہے انتہائی آسان عمل بتایا ہے اسے آپ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی